بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبہ تمام سٹورنٹ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے ایزا مسلم مجھے یہ ذکین ہے کہ ہر بندہ اس فیصلے کو سہرائے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرے گا اور اپنے تمام دوستوں کو بتائے گا کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ گورنمنٹ بہت سے بیڈ ڈیسیزن بھی کرتی ہے لیکن جہاں پر گورنمنٹ اچھا کام کرتی ہے ہمیں اسے سرانا بھی چاہیے اور دوسروں کو بتانا بھی چاہیے تاکہ لوگ گورنمنٹ کے جو پوزیٹی پوائنٹ ہے ان کو بھی دیکھے اور یہاں پر عمران خواہ صاحب نے کہا ہے کہ پی ایچ ڈی لیول تک جو ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تائبہ یعنی انہوں نے زندگی کس طرح گزاری وہ کیسے انسان تھے اس پر جو ہے لازمی سبجیکٹ جو ہے پی ایچ ڈی لیول تک شامل کرنے کا فیصلہ جو ہے اب کیا جا رہا ہے یہ آپ چھوٹا سا کلپ بھی دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کو ضرور بتائیں ابھی آپ عمران خان صاحب کا یہ چھوٹا سا کلپ ضرور دیکھ کے جائیں تو کیا وہ قدم اٹھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے یہ اتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا یہ ہمیں سٹیڈی کرنا چاہیے میں نے یہ اپنے ہائر ایڈوکیشن کو کہا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر پی ایج ڈی سکولرشپ دیں بتائیں ہمارے نوجوان سٹیڈی کریں کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے کیا تھا وہ انقلاب کیسے وہ ایک وہ عرب جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا دو سوپر پاورز تھی ایک طرف پرشن امپائر دوسری طرف روبن امپائر وہ کیا چیز انہوں نے کی کیونکہ دنیا کی تاریخ پتل گئی اور ایسا سارے سائنستان مسلمان سب سے عظیم دنیا کی قوم بن گئی تو یہ بڑا ضروری ہے اس لیے آئیل ایف اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلو ان کی سنت پہ جو انسان چلے گا وہ بڑا انسان بن جائے گا کیونکہ ان سے بڑا انسان کبھی آیا نہیں ہے دنیا میں نہ آ سکتا ہے اور جو مدینہ کی ریاست تھی جو بھی ملک ان اصولوں پہ عمل کرے گا وہ اوپر اٹھ جائے گا اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ان سے سیکھو کیونکہ ان سے بڑا رول مارڈل کوئی نہیں تھا اس لیے ہمیں اس کو سٹڈی کرنا چاہیے موسیقی موسیقی